بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ سے شیئر کرنے سے پہلے ایک سنت آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی آج کی سنت ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جوشت اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہیں یا حاموش رہیں یہ سنت ابنے ماجہ کی روایت ہے تو اپنی ریسیبی کی طرف بیورس کے لئے ہمیں چاہیے تھوڑا سا ہم سے دیکھیں باریک باریک کاٹی ہوئی بندگوں بھی ہیں ہم تھوڑے سی پکوڑے بنا رہے ہیں اس کو اور بیورس یہ دیکھیں تھوڑی تھوڑی چیزوں کے بھی اچھے خاصی ویسے تو یہ ہو جاتی ہیں پیاز لیا ہے اسے بھی ہم نے اس طرح باریک باریک کاٹ لیا ہے یہ جولین کٹنگ میں ہم نے لی ہے شملہ مرچ اور بیورس یہ آلو بہت باریک بیکیا ہے سٹکس کے دا باریک بھی کٹے ہوئی آلو ہیں یہ ہم نے ایک کرتی ہیں تھوڑے س ہم اسکندر ڈالیں گے بیورس بٹر جن میں سے جو چیز آپ کو اپنے پر اپنے پر اس کے بعد یہ میں نے چکن لیا ہے اور چکن بھی میں نے جورین کٹنگ میں ہی کاٹا ہے چکن تھوڑا میں نے زیادہ لیا ہے سب سے کچھ کم لیا ہے نسبتاً تو اور اس میں انگریڈینٹس جو ہمارے جائیں گے بیورس 1.5 تی سپونams کالیمیس ڈالیں گے 1.5 تی سپون اسکندر ڈالیں گے 1.5 تی سپونیا ڈالیں گے емсяam 1 تی سپون okay سوالٹ کیونکہ AMA2 ڈالیں گے اس میں نمک سے نمک ہوتا ہے اس لئے proceso میرم Document یہ دیکھیں یہ پیسا ہوا لسن کا پاورڈر ہے جو ایک ٹی سکون بنی ڈالا ہے اور ویورز یہ پرابرکا پاورڈر ہے یہ بنی ڈالا ہے تکریب ایک ٹی سکون یہ دیکھیں یہ ڈال دیا اچھے ویورز اس کے ساتھ ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے تھوڑا سا فونٹ کلر ڈالنا ہے یہ دیکھیں اتنا سا ہم نے ڈالنا ہے ریڈ فونٹ کلر اورنگ یا یلو جب دونوں کلر ملیں گے تو اس کا بڑا خوبصورت سا رنگ آئے گا پاورڈوں کا کیونکہ ہم یہ چینیز سٹائل کے پاورڈے بنا رہے ہیں منچولین ٹچ دے رہے ہیں اس لئے ہم نے اس میں کلر ڈالا ہے اچھے ویورز اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ان تمام چیزوں کو نہیں بلکہ میں ساوٹ بھی ساتھ ہی ڈال دیتی ہوں یہ میرے پاس ورشتر شہر ساوٹ ہے یہ میں نے ڈال دیا ہے تقریباً ایک اور ایک دو ٹی سپون میں ڈالا ہے اس کے بعد بھی بڑی چلی ساوس ہے یہ بھی میں نے تقریباً دو ہی ٹی سپون میں ڈال رہی ہوں یہ دیکھ رہے ہیں آپ آپ چاہیں تو سوڑا ساوس ڈال سکتے ہیں جو سوڑا سوڑی لیبل ہے وہ آپ ڈال لیجوئے گا ایک ٹیسٹ کو اس کے ڈیویلپ کرنا ہے ہم نے آپ نے مکس کر لینا ہے تمام چیزوں کو یہ دیکھئے اور اس کے بعد ساوس کی وجہ سے اچھی سی سمیل آنا شروع ہو گئی ہے اب ہم نے اس میں ڈالنا ہے چیٹ پر تیار ہونے والے پکوڑیں بیور سے بلکل ٹائم نہیں لیں گے پکریباً ہم نے ایک کپ سے کچھ زیادہ پیدا ڈالیں بیسن ڈالیں اس کے اندر کپ سے کچھ کم کون فلاڈ ڈالیں کون فلاڈ ڈالیں آپ چاہیں کیا گل کارڈا بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد بیور ہم نے اس کے اندر لاسٹ چیز جو ڈالنا ہے وہ ہے ہمارا یہ سوڈا یہ ہم نے ڈالنا ہے سوڈے کی ویڈا سے بہت کرسپی بنیں گے اب بیور بلکل جب ہم نے ان کو فرائی کرنا شروع کرنا ہے اس کے اندر ہم نے صرف دو ٹیبل سپون ڈالنا ہے پانی اور اس سے زیادہ پانی نہیں ڈالنا یہ دیکھیں میں نے ملایا ہے اور اس میں سبزی کا پانی ہے وہ اس کے اندر ایڈ ہو رہا ہے بلکل فرائی کے ٹائم پر میں نے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا ہے تقریباً دو ٹیبل سپون ڈالنا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پھارے بہت صوفت بنیں گے اس سٹیج پر ہم نے اس کے اندر یہ دیکھیں ایک کلیمو کا ہم نے پورا ایک کلیمو ڈالا ہے اور سبزیوں نے اپنا دیکھیں اب پانی نکالے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تو اب ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمیں اس کے اندر اگر ضرورت ہے تو ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اگر ہمیں لگتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے بلکہ سبزی کے پانی نہیں ہمارا بیسن خوب اچھے سے وہ ہو گیا تو پھر ہمیں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں بجھے بھی ضرورت نہیں ہے اس پر بلکل بھی اور اس کے اندر دینا بہت زیادہ بیسن نہیں ڈالنا ورنہا اس سبزی کا جوک ہے نا کرنچ اور ٹیسٹ ختم ہو جائے گا اب ہم اسے فرائی کرنے لگے اچھے سے گرم ہو گیا گرم ہونے کے لئے ہم نے اوئل کو تھوڑا سا میڈیم کر دینا ہے یہ فرائی کا اصول ہوتا ہے آج کو اوئل کو اچھے سے گرم کر کے اس کے پاس سے میڈیم آپ کر دیجئے ویسے تو ہماری یہ سبزی بہت اچھی باریت کٹی بھی یہ فٹا فٹ سے بن جائے گی بیبر سے پکوڑے آپ کو اکنے مزے کے لگیں گے دیکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز نیا ڈیس جب آپ اپے ڈاپ کٹیں تو لگتا ہے کہ ہماری بیبر مستان جاتا ہے ہماری بیبر آپ کو اچھا لگے گا ہمیں اچھا لگے گا بیبر ایک دم سے زیادہ نہیں ڈالنے کہ ہمارا اوئل ایک دم چھنٹا ہو جائے بات اتنے ہی ڈالنے کے یہ ایزیل پھانک بیبر سے دیکھیں سبر دست پکوڑے تیار ہیں اور تکے کٹے کیوٹ لگ رہے ہیں کسی میں مطر زیادہ ہے کسی میں چکن زیادہ ہے کسی میں آلو زیادہ ہے بیبر آپ لوگ کی بہت فرمائشتی لیکن میں ڈالے تھے اپنے مکس سبز کے پکوڑے پکوڑے سے کھائیں پکوڑے سے کھائیں پکوڑوں کی تو ایک بہت لمبی لائن ہے لیکن میں نے یہ زیادہ ڈالی نہیں میں نے کہا کہ پکوڑے بس بہت ہو گئے چلیں اب آپ کی اتنی فرمائش ہے تو اس لیے میں نے ایک ہونکہ ٹچ ہے دیکھیں میں آپ کو کھا کے بتاتے ہوں میں تو پہلے بھی کھائیں گے لیکن آپ کے برد سے دوبارہ اس کو بتا رہی ہوں کیسے بنے بسم اللہ الرحمنیم تیتے بھی بھر آج میں اس ہی کی اندر ڈپ کر رہے ہوں ادر ویس مجھے بلکول اچھا نہیں لگتا لیکن میں ایک ہی بار ڈپ کروں گے چھٹنی بنائی ہے میں نے سر پودینہ اور دہی کی اور ہمیں آپ کو بتانے لگی ہوگی یہ کیسی ہے اس میں ہوں سو میں ٹیسٹی خوشبودار چکن کے ٹیسٹ اتنا مزے کا آ رہا ہے اس کے اندر فرائی ہو کے مطر خوبصورت آواز کے ساتھ آپ کے مومے جائے گا پنچ ہوگا تو آواز آئے گی اس کے اندر آلوم ہیں پرنچی پیاز بندگو بھی میں کیا آپ کو بتاؤں سب کچھ بہت مزے کا ہے آپ نے صرف ٹرائی کرنا ہے اچھا ویور ایک میں آپ سے بات کی کرنا ہے کہ آپ جائیں تو اس کے اندر اپنی مرضی کے جو بھی سبز جاہری آپ ڈال سکتے ہیں پیر درور نہیں کہ آپ نے یہ ہی ڈال لی سیکنڈ لی ویور یہ کہ آپ نے جب بھی کوئی چاہ دے چچ کی چیز آپ نے بنانی ہے تو اس کے اندر آپ سے soya sauce اور یہ hot sauce ڈال دیتے ہیں تو یہ بھی کافی اچھا فیور دیتے ہیں تو soya sauce میں نے تو اس کے اندر جو میرے پاس available sauce تھا وہ ڈال دی ہے آپ soya sauce کے ساتھ بھی سے بنا سکتے ہیں تو وہ اچھا اس کا ٹیسٹ آئے گا ایک بات پر فرائی کے مطالق ایک ٹیپ آپ کو بتانی ہے کہ جب آپ نے اول کو پہلے کرم کرنا ہے اس پر فرائے کر کے اپنے ڈالتے پر میڈیم پہ لیانے ہیں اور ویور جب آپ نے پاکوڑے نکال لے ہیں اس وقت آپ نے بلکل لو فلیم کرتے ہیں کیونکہ جب ہم فلیم کو لو نہیں کرتے تو نکالتے نکالتے ہی پاکوڑے جل جاتے ہیں جس نایوریلی لوگوں کو دیکھا ہے کیونکہ سمو سے جب وہ بنا رہے ہوتے ہیں پٹی ویلے تو جب نکالتے نکالتے ہی وہ ڈاک ہو جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم آج کا مینشنی کرتے ہیں کیونکہ بہت ضروری ہے ہمیں قرآنیں دوائٹ کرتے ہیں آپ سب لوگ آمین کہیے گا دوائٹ کرتی ہوں آپ سب لوگ آمین کہیے گا عوض باللہم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اخفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی عمرنا وسبت اقدامنا ونصرنا على القوم القافرین اس کا ترجمہ ہے اے ہمارے رب ہماری گناہوں اور ہمارے معاملات میں ہماری زیادتیوں کو معاف فرما اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما آمین سبم آمین یہ سورہ آل عمران کے آیت نمبر 47 ہے ویورس تو آپ لوگ بھی سے ضرور اپنی نماز میں بھی پڑھئے گا اور بہت ہی اہم دعا ہے اجازت چاہوں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ